اسلام علیکم ڈیجیٹل وستاد کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید آج ہم وکیپ سیریز میں سی ورڈز کریں گے اور فیفٹی ٹاپ ورڈز جو ہیں ان کے سیننیمز کریں گے فرسٹ ورڈ ہے کراؤس اس کے جو آپشنز ہیں گریو، آورلوک، فرولک اور ڈس ریگارڈ ریو کا مطلب ہوتا ہے غم، آورلوک اور ڈس ریگارڈ کا مطلب ہوتا ہے نظر انداز کرنا اور فرولک کا مطلب ہوتا ہے چیئر فل انداز میں کھیلنا اگر ہم پکچر میں دیکھیں تو یہ لوگ چیئر فل انداز میں کھیل رہے ہیں، پلے کر رہے ہیں تو جو بیسٹ آپشن ہے اس کا وہ ہے فرولک نیکسٹ ورڈ ہے کنجینیل کنجینیل کے جو آپشن ہیں ہمارے پاس کارڈیل، ہارش، ہیٹفل، انفرنڈلی انفرنڈلی کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ ریوڈ ہوتے ہیں فرنڈلی نہیں ہوتے، ہیٹفل کا مطلب ہوتا ہے قابل نفرت، ہارش کا مطلب ہوتا ہے سخت اور کارڈیل کا مطلب ہوتا ہے زندہ دل لوگ ہنسی مزاج والے لوگ، چیئر فل لوگ اور اگر ہم پکچر میں دیکھیں تو یہ سارے لوگ زندہ دل ہیں ہنسی مزاق والے ہیں تو کنجینیل کا مطلب ہے کارڈیل اس کا بیسٹ جو سینونیم ہے یہاں پہ کارڈیل ہے نیکسٹ ورڈ ہے کیلس جو آپشن ہیں ہمارے پاس سمپتیٹک پارلیس روٹھلیس انٹائرنگ سمپتیٹک کا مطلب ہوتا ہے کارنٹ پارلیس کا مطلب ہوتا ہے خطرناک روٹھلیس کا مطلب ہوتا ہے جس بندے میں مرسی نہ ہو مرسی لیس جو بندہ ہو جس میں رحم نہ ہو ٹائرنگ کا مطلب ہوتا ہے تھکا دینے والا تو یہ اگر پیکچر میں دیکھیں تو یہ ایک بندہ دوسرے کو زبا کر رہا ہے تو یہ روٹھلیس ہے مرسی لیس ہے اس میں رحم نہیں ہے تو جو کیلس کیلس کا بیسٹ آپشن ہے وہ ہے روٹھلیس اگلا ورڈ ہے کانگریگیشن کانگریگیشن کا مطلب ہوتا ہے ریلیجیس پرپس کے لیے کسی چیز کو اور ریلیجیس پرپس کے لیے کٹھے ہونا جمع ہونا ڈسکیشن کا مطلب ہوتا ہے بیس کرنا کنٹریکشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا سکڑنا اٹینشن کا مطلب ہوتا ہے توجہ ہونا توجہ دینا اور اسمبلی کا مطلب ہوتا ہے کٹھا ہونا تو کانگیگیشن یہاں پکچر میں دیکھیں تو یہ لوگ جمع ہوئے ہیں اور ریلیجیس پرپس کے لیے تو یہ پکچر نہیں ہے لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی تلاوت ہوئے رہا ہو رہی ہے سارے لوگ جمع ہوئے ہوئے تو کانگیگیشن کا مطلب ہوتا ہے ریلیجیس پرپس کے لیے کٹھے ہونا تو یہاں پہ جو بیسٹ آپشن ہے وہ آپشن ڈی اسمبلی نیکسٹ ورڈ ہے کمیریکل کمیریکل کا مطلب ہوتا ہے خیالی دنیا ہے ایمیجنری ورڈ جو آپشن ہیں ہمارے پاس ایمیجنری یوسفل ڈینجریس انڈ سیکرٹ ڈینجریس خطرناک سیکرٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی راز یوسفل کا مطلب ہوتا ہے مفید اور ایمیجنری کا مطلب ہوتا ہے خیالی یہ پکچر میں اگر دیکھیں تو یہ ایک بچلی کے اوپر ایک چھوٹی بچی سواروں کے خلاہ میں اڑ رہی ہے چاند کی طرف جا رہی ہے تو یہ ایک ایمیجنری ورڈ ہے نیکسٹ ورڈ ہے کیوٹ کیوٹ کا مطلب ہوتا ہے خوشی میں اچھلنا کودنا جمپ کرنا کلائم کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا جمپ کا مطلب ہوتا ہے اچھلنا کرال کا مطلب ہوتا ہے رینگنا اور ڈریک کا مطلب ہوتا ہے گھسیٹنا یا پل کرنا تو ہمارے پاس بیسٹ جو آپشن ہے وہ یہاں پہ ہے جمپ یہاں پہ یہ ڈاگی خوشی میں یہ جمپ کار کے بال کو پکڑ رہا ہے تو کیوٹ کا مطلب ہوتا ہے خوشی میں جمپ کرنا جو ہمارا بیسٹ جو ہمارا انسر ہے یہاں پہ ہے جمپ نیکسٹ ورڈ ہے کنسائز کنسائز کا مطلب ہوتا ہے سائز کو چھوٹا کرنا شارٹن کرنا تو یہاں پہ جو ہمارے پاس آپشن ہے سیمپتیٹک کا مطلب ہوتا ہے کائنٹ ایکسپنسیو کا مطلب ہوتا ہے مہنگا ریڈنڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے انسیسری کوئی چیز ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ایبریجڈ کا مطلب ہوتا ہے شارٹ کرنا کسی چیز کو چھوٹا کرنا جیسے بریجڈ ہوتا ہے وہ ڈسٹنس کو کم کر دیتا ہے شارٹ کر دیتا ہے تو ابریجڈ اور کنسائز آپس میں سینو نیمز ہیں آپس میں ایک جیسے مانی والے الفاظ ہیں تو کنسائز کا بیسٹ جو آپشن ہے یہاں پہ وہ ابریجڈ ہے اگر پکچر میں بھی دیکھیں تو یہ انسیسری وائر ہے ہمارے پاس بلپ کے ساتھ ہٹیج ہوئی اور اس کو کنسائز کر کے جو نسیسری جتنی لیمت چاہیے وہ اس کو شارٹ کیا گیا ہے جیسے کیپ اٹ سیمپل بھی لکھا ہوا کیپ اٹ سیمپل کیپ اٹ کنسائز نیکسٹ ورڈ ہے کنیشور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا بندہ جو کسی چیز میں ایکسپورٹ ہو جو کسی چیز میں ایکسپورٹ ہو اور ڈیسائیسیو کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کن ڈیسرننگ جج کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا بندہ جو ایکسپورٹ ہو کسی چیز میں ڈیسین لینے میں آن سیویل آجڈ کا مطلب ہوتا ہے گوار جاہل اور نیرو مائنڈڈ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی سوچ والا بندہ جو جس میں ٹالرنس نہیں ہوتی انٹالرنٹ ہوتا ہے وہ نیرو مائنڈڈ ہوتا ہے تو کنویشور کا مطلب ہے یہاں ہمارے پاس ڈسرنن جج نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس کریبی کریبی کا مطلب ہوتا ہے جگڑالو کمپلین کرنے والا لڑنے جگڑنے والا ہیومرس کا مطلب ہوتا ہے جس میں مزہ والی خاصیت ہوتی ہے جو ریمورس فول ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بچتاوہ ڈلنس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو بورنگ والی ہو جس میں کوئی لائیونس نہ ہو اور کرل سم کا مطلب ہوتا ہے لڑا کا تو یہاں پہ ہمارے پاس بیسٹ آپشن اس کا کرل سم نیکسٹ ورڈ ہے کنکاکٹیڈ کنکاکٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ نے ایڈیم سنا ہوگا کاک اینڈ بول سٹوری اس میں یہ ہوتا ہے کاک اینڈ بول سٹوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کہانی جو گھڑی گئی ہو من گھڑت کہانی جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہ ہو جس میں ڈاؤٹ ہو تو کنکاکٹیڈ کا مطلب بھی ہوئی ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس میں شک کو شبہ ہو سٹین جو ہمارے بات سٹین ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یقینن کوئی چیز جو یقینی ہو دی ایسنسٹک کا مطلب ہوتا ہے ایموشنل پیتھیک کا مطلب ہوتا ہے جو لو سٹینڈرڈ کی کوئی چیز ہوتی ہے اور ڈو بیس کا مطلب ہوتا ہے ڈاؤٹ فول کوئی ایسی چیز جس میں ڈاؤٹ ہو تو اس لڑکی کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے اسے کوئی بات بتائی ہے لیکن اسے شک ہے اسے ڈاؤٹ ہے اس چیز میں تو کنکاکٹیٹ کا بیس جو سنونیم ہے یہاں پہ وہ ہے ڈو بیس نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے کانسٹرنیشن کانسٹرنیشن کا مطلب ہوتا ہے مائیوسی ڈس میں کا مطلب ہوتا ہے مائیوسی ہارٹٹ کا مطلب ہوتا ہے ہیٹٹ کا مطلب ہوتا ہے نفرت اگنورنس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اگنور کرنا اور سیٹسفیکشن کا مطلب ہوتا ہے مطمئن ہونا کسی چیز سے سیٹسفائی ہونا تو یہاں پہ پکچر میں دیکھ کے آپ کو لگ رہے کہ یہ بندہ مائیوس ہے مائیوسی میں ڈوبا ہوتا ہے تو کانسٹرنیشن کا سنونیم جو ہے ہمارے پاس بیسٹ آپشن ہے وہ آپشن اے ہے ڈس میں کانسٹرنیشن ڈس میں نیکسٹ ورڈ ہے کرزما کرزما کا مطلب ہوتا ہے کسی کوئی ایسی چیز تو جو آپشن ہمارے پاس فیم چارم کریکٹر اور پاور پاور کا آپ کو پتہ پتہ طاقت ہے چارم کریکٹر کا مطلب کردار ہے فیم کا مطلب شورت ہے اور چارم کا مطلب چارم اور کرزما ہے تو ہمارے پاس جو آپشن بی ہے آپشن بی ہے یہ ہمارا انسر ہے یہاں پر نیکسٹ جو ورڈ ہے ہمارے پاس کرافٹی پکچر میں دیکھیں تو یہ ایک لومڑی آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور یہ سونے کا سکہ وغیرہ کوئی اٹھا گئے یہ یہاں سے بھاگ رہی ہے کرافٹی کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو بہت چالاک ہو تو لومڑی کا جیسے آپ کو پتہ ہے وہ چالاک ہوتی ہے ایسے کرافٹی کا مطلب ہے چالاک ایویل کا مطلب ہوتا ہے گناہ کننگ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چالاک ہوشار ٹرک کھیلنے والی کوئی چیز انکائنڈ انکائنڈ کا مطلب ہوتا ہے جو بندہ کائن نہ ہو مربان نہ ہو ان فیمس کا مطلب ہوتا ہے نوٹوریس کوئی جو نوٹوریس ہو فیمس نہ ہو لیکن وہ برے کاموں میں ہو فیمس و نوٹوریس ہو تو کرافٹی کا یہاں پہ پچر کو بھی دیکھ کے آپ مائنڈ میں رکھ رہے ہیں کرافٹی کا مطلب ہوتا ہے کننگ کننگ ان کرافٹی سنونیمز ہیں اپس میں اور ان کا مطلب ہوتا ہے چالاک ہوتشار نیکسٹ وار ہے کنٹیگوس کنٹیگوس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو آپ اس میں ساتھ ساتھ ہو پاس پاس ہو جی دیکھیں اے اور بی جیسے آپ اس میں ساتھ ساتھ ہیں میلے ہوئے جیس chatter کا مطلب ہوتا ہے جو ایک کے بعد ایک دوسرا ہوتا ہے جڑا ہوا ہوتا ہے آپ اس میں trickster کا مطلب ہوتا ہے جو چالاک ہو اور keroolas کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑا کرنے والا اور remote کا مطلب ہوتا ہے دور کی چیز تو یہاں پہ جو بیسٹ ہمارے پاس آپشن ہے وہ ایڈجیسنٹ ہے نیکسٹ ورڈ ہمارا کانفیڈنشل کانفیڈنشل کا مطلب ہے کوئی چیز جو افیشل نہ ہو انافیشل ہو تو یہاں پہ یہ اگر ڈریس کو دیکھیں تو کوئی بندہ آفس میں یہ آفس میں اس طرح آفیشل ڈریس میں سے نہیں جا سکتا یہ فارمل کوئی چیز نہیں آفیشل نہیں آنافیشل تو یہ اس کا بیسٹ آفشن ہمارے پاس آنافیشل نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے کنجیورر کنجیورر کا مطلب ہوتا ہے جادو گا کوئی کوئی بندہ ایسا جو جادو کر رہے کسی چیز میں میجیشن میجیشن کا مطلب ہی ہوتا ہے جادو گا یہ ریکھیں یہ بندہ یہ ہیٹ سے خرگوش نکال رہا ہے یہ جادو کے ذریعے ساری چیزیں کر رہا ہے ٹریننگ کا مطلب ہوتا ہے تربیت گرین کا مطلب ہوتا ہے ناج جراف کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو سموتھ نہ ہو سخت ہو تو ہمارا جو بیسٹ آفشن ہے وہ آفشن اے ہیں نیکسٹ ورڈ ہے کینٹینکرس آہ کینٹینکرس کا مطلب ہوتا ہے آہ لڑائی جھگڑا کرنے والا ہارٹ ٹائم جو بندہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو یہاں پہ کررل سم جس کا بیسٹ آفشن ہے فیسی پویرس کا مطلب ہوتا ہے فیسی پویرس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو جس میں یہ ایبیلیٹی ہوگی وہ فردر ڈیوائیڈ ہو سکے اور کینسرس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو خطرناک ہو تو یہاں پہ جو ہمارا بیسٹ آفشن ہے آفشن سی ہے کیوریل سم اور اس کا کینٹینکرس کا جو بیسٹ سنونیم ہے وہ آفشن سی ہے نیکسٹ ورڈ ہے کوڈل کوڈل کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکٹ کرنا ہے کسی کو تو یہ اگر پکچر میں دیکھیں تو یہ ریڈ سائن جو ہے یا ریڈ یونی فارم میں جو بندہ ہے وہ باقی سب کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں چیٹ کا مطلب ہے دھوکہ دینا پروٹیکٹ کا مطلب پروٹیکٹ سیٹسفائی کا مطمئن ہونا اور یہاں پہ جو بیسٹ آفشن ہے وہ آفشن سی ہے پروٹیکٹ نیکسٹ ورڈ ہے کنزرویشن کنزرویشن کا مطلب ہے کسی چیز کو محفوظ بنا رہا ہے یہ پکچر میں اگر دیکھیں تو یہ آہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف آہ پککل زویرہ بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے ان کو کنزرو کر کے رکھا ہوا ہے پروٹیکٹ فوڈ سو ویجیٹیبل زویرہ کو تو کنزرویشن کا مطلب ہوتا ہے پریزروف کرنا کسی چیز کو محفوظ کرنا ریسپائریشن کا مطلب ہوتا ہے سانس لینا کریکشن بروس کرنا اور کنفیرنٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز سمجھ جس میں نہ ہے جس میں ابہام ہو کلیر نہ ہو جو چیز تو یہاں پہ آپشن اے ہمارے پاس بیسٹ جو آنسر ہے اس کا پریزروفیشن نیکسٹ ورڈ ہے کیپریشیس کیپریشیس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کوئی ایسا بندہ جس کی سوچ چینج ہو رہی ہو بار بار فکس نہ ہو کبھی یہ کرنا ہے کبھی وہ کرنا ہے جیسے یہ پکچر میں دیکھیں اس لڑکیوں کبھی ایک خیال آ رہا ہے کبھی دوسرا خیال آ رہا ہے مطلب بار بار اپنے پلان زبیرا چینج کر رہی ہے تو بیمسیکل کبھی وہی مطلب ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جس کے پلان فکس نہ ہوں جس کی سوچ بار بار چینج ہو رہی ہو سٹیبل نہ ہوں انموویبل کا مطلب ہوتا ہے جو چیز فکسٹ ہو اور ڈیسائیسیو کا مطلب ہوتا ہے آ فیصلہ آ کون اور سٹیبل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو فکسٹ ہو لیکن جو ویمسیکل اور کیپریشیس ہے وہ چیزیں جو ایسی چیزیں جو فکس نہ ہو بار بار چینج ہو رہی ہیں تو ہمارا بیسٹ آپشن اے ہے ویمسیکل نیکسٹ ورڈ ہے کمانڈ کمانڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آرڈر دینا انسٹرکٹ کرنا لیڈ کا مطلب ہوتا ہے گائیڈ کرنا آم رانمائی کرنا انسٹرکٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آرڈر دینا کہ آپ یہ کریں وہ کریں جیسے یہ بہت سارڈر دے رہے ہیں اپنے دو جو اس کے امپلائیز ہیں ان کو آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے وہ کرنا ہے مینیج کا مطلب ہوتا ہے انظام کرنا اور سپروائیز کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا اور مونیٹر کرنا لیکن کمانڈ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ جو یہاں پہ بیسٹ اکلوز میننگ میں آتا ہے وہ انسٹرکٹ نیکسٹ ورڈ ہے شوریلس یہ شوریلس کا دو مطلب ہے ایک تو اس کا مطلب بہادری کے سنس میں آتا ہے اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریسپیکٹ فار وومن تو یہ پکچر میں بھی دیکھیں تو یہ ایک ٹائپ کی ایک ٹائپ کی ایک ہوتار ہو جو انسیویلائزڈ ہو بورش کا مطلب وہ روڈ ہوتا ہے گیلنٹ کا مطلب ہوتا ہے ریسپیکٹ فار وومن اور جو بیسٹ ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہمارے پاس ہے گیلنٹ شوریلس کا جو بیسٹ مطلب ہے جو آہ یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے وہ ہے گیلنٹ نیکسٹ ورڈ نیکسٹ ورڈ ہے کاکس کا مطلب ہوتا ہے چاپ لوسی کرنا آہ اور آہ یہاں پہ پر جب میں بھی دیکھیں یہ بندہ اس کی تعریفوں سے اس آہ لڑکی کی تعریفوں سے اس کی چاپ لوسی بھی رکھ کر رہا ہے جو ٹھیک تعریفوں سے کسی چیز چاپ لوسی کرنا آپ اچھے ہیں یہ وہ پیسی فائی کا مطلب ہوتا ہے پرسکون پلیز کا مطلب ہوتا ہے خوش کرنا پنش کا مطلب تو سب کو بہتا سزا دینا فلیٹر کا مطلب ہوتا ہے چاپ لوسی کرنا تو یہاں پہ آپشن ڈی کریکٹ آپشن ٹھیک 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 � چھپے ہوئے ورڈز کو دیکھا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کنسیلڈ کا جو مطلب ہے وہ ہیڈن ہے چھپی ہوئی کوئی چیز کتھارسس کتھارسس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اندر سے جو فیلنگز ہیں ان کو کھل کے ان کا اظہار کرنا جو اپن ایموشنز ہیں بندے کے اندر ان کو اپن لی ان کو ان کا اظہار کرنا یہاں پہ کنٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی اگریمنٹ سنوپسز کا مطلب ہوتا ہے کوئی سمری ویرا بانڈج کا مطلب ہوتا ہے بانڈج کا مطلب ہوتا ہے غلامی لیکن پرگیشن کا مطلب ہوتا ہے فیلنگز جو اندر چھپی ہوئی ان کا اظہار کرنا جیسے اس کے اندر یہ لڑکی ہے اس کے اندر فیلنگز تھی رونے والی تو کھل کے اس کا اظہار کر رہی اپشن اے ہمارے پاس بیسٹ یہاں پہ امسر ہے نیکسٹ ووڈ ہے کرو بوریٹ کرو بوریٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ویریفائی کرنا ویلیڈیٹ کرنا تو یہاں جیسے یہ پکچر میں دیکھیں آئی واز اٹ ہوم وید مائی موم یہ بندہ سپورٹ اپنے ٹیچر کو بول رہا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر پہ تھا اور اس کی ماں کہتی ہے اس کو ویلیڈیٹ کر رہی ہے سبسٹینشیئٹ کر رہی ہے کہ گوائی دے رہی ہے کہ ہاں یہ واقعی ادھر موجود تھا کلیبروٹ کا مطلب ہوتا ہے کلیبریٹ کا مطلب ہوتا ہے اسوسیائیشن اسوسیائیٹ کرنا کارپوریٹ کا مطلب ہوتا ہے با میتا ہون کو ریلیٹ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ کسی کو ریفرنس دینا ریلیٹ کرنا کسی کے ساتھ لیکن بیسٹ آپشن ہے ہمارے پاس آپشن سی سبسٹینشیئٹ کرو بوریٹ کا مطلب جو ہے یہاں پہ بیسٹ سینونیم ہے وہ سبسٹینشیئٹ ہے کہ ویلیڈیشن کرنا کسی چیز کو ویلیڈیٹ کرنا جیسٹیفائی کرنا نیکسٹ ورڈ ہے کیموفلیج کیموفلیج کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز میں ڈھال دینا ڈیسیو کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا ڈیسگائز کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے اپنی آرمی والے فوجی انہوں نے جنگل میں درختوں کے لحاظ سے اپنے آپ کو ڈھال لیا ہوا ہے تاکہ یہ دشمنز کو نظر نہ آسکیں تو کیموفلیج کا مطلب ہوتا ہے کسی اور روپ میں اپنے آپ کو چھپا لینا ڈھال لینا ریویل کا مطلب ہوتا ہے ایکسپوز کرنا پریٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے بیس جو اپشن ہے وہ اپشن بی ہے ڈیسگائز کیپشن کیپشن سے تو موسٹی لوگ آپ کھونگے کوئی بھی آپ پکچر اپلوڈ کرتے ہیں تو کیپشن لگاتے ہیں یا کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس کے ٹاپ پہ کیپشن ڈالتے ہیں کیپشن کا مطلب ہوتا ہے ٹائٹل دینا کسی جو جو کا مطلب ہوتا ہے مزاگ میننگ کا مطلب آمانی ڈیفینیشن کا مطلب ہوتا ہے تحریف اور ٹائٹل کا مطلب ہوتا ہے آمان ٹائٹل اس چیز کے بارے میں آمان جو چیز ہوتی ہے آمان کیپشن تو یہاں پہ بیسٹ آپشن ہے آپشن ڈی یا ٹائٹل نیکسٹ ورڈ ہے کنسنسس 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 کا مطلب ہوتا ہے جنرل اگریمنٹ آمان پکچر میں دیکھیں تو سب بندوں سے کوئی چیز آمان پوچھی گئی ہے سپوس کلاس میں لوگوں سے پوچھا گیا ہے تو موسیلی لوگ اس پہ اگری ہیں تو یہ قسم کا جنرل اگریمنٹ ہو گیا آوینیس کا مطلب ہوتا ہے آگائی کیا فول ایبزرویشن کا مطلب ہوتا ہے مشاہدہ کرنا احتیاط سے اور پیس وردی کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جس کی تعریف کی جائے یا جو چیز انبلیویبل ہو ایسی چیز جو انبلیویبل ہو اسی کی تعریف کی جاتی ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جنرل اگریمنٹ اس کا انصر ہے نیکسٹ ورڈ ہے کریڈیبل کریڈیبل کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جس میں بلیپ کیا جا سکے تو گلیبل کا مطلب ہوتا ہے جس کو آسانی سے بیوکوف بنایا جائے پریز وردی کا مطلب ہوتا ہے جو انکریڈیبل جو چیز ہوتی ہے جس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا ناقابل یقین جو کریڈولس جو چیز ہوتی ہے انسلوینسی کا مطلب ہوتا ہے جو چیز جو سالوین جس میں سالوینسی کی خاصیت نہ ہو اور یہاں پہ جو بیسٹ آپشن ہے وہ بلیویبل ہے کریڈیبل کا مطلب ہوتا ہے بلیویبل نیکسٹ ورڈ ہے کنڈیم کنڈیم کا مطلب ہوتا ہے کریٹیسائز کرنا سینشو کرنا اور یہاں پہ جو آپشن ہے سینشور کل ڈسپیر اینڈ ہٹ تو یہاں پہ ہمارا بیسٹ انسل ہے آپشن اے ہے سینشور کنڈیم کا بیسٹ آپشن ہے سینشور نیکسٹ ورڈ ہے کلمینیشن کلمینیشن کا مطلب ہوتا ہے پیک کسی چیز کا کلائمیکس آ جائے پیک آ جائے ہائیس پوائنٹ آ جائے کریٹیسیزم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سینشور کرنا کرنا تنقید کرنا اب اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو باٹم لیس ہو بہت گہرا ہو جس کا کوئی گہرائی نہ ہو کلائمیکس کا مطلب ہوتا ہے پیک پوائنٹ ہائیس پوائنٹ اور کلٹیویشن کا مطلب ہوتا ہے کاشت کرنا یہاں پہ دیکھیں یہ سپوز یہ ایک ریز جا رہی ہے اور یہاں پہ آ کے یہ بالکل اس کا ہائیس پوائنٹ اور یہاں سے پھر وہ دوبارہ ڈراب ہو رہی ہے تو یہ جو اس کا پیک پوائنٹ ہے ٹاپ پوائنٹ ہے ہائیس پوائنٹ ہے اس کو کلمنیشن بولتے ہیں یا کلائمیکس بولتے ہیں نیکسٹ ورڈ ہے کلینڈسٹائن کلینڈسٹائن کا مطلب ہوتا ہے کوئی سیکرٹ چیز کوئی چھپی ہوئی چیز مطلب ہوتا ہے جو چیز کنسسٹنٹ نہ ہو اور اگلی کا مطلب ہوتا ہے بدصورت اور کلینڈسٹائن کا جو بیسٹ آپشن ہے ہمارے پاس وہ سیکرٹ ہے یہ جیسے یہ پکچر میں بھی ایک ہیکر کو دکھا جا رہا ہے آبیسل ہیکر جو چیز انگر کرتے وہ چھپ کے کرتے راز سے کرتا تو ان کو کلینڈسٹائن بولتے نیکس ورڈ کرسری کرسری کا مطلب ہوتا ہے برڈ برڈ بیو آ سرسری جائزہ کسی چیز کا کوئک اور دیکھیں یہ یہاں پہ آ ایک ایمیج میں ایک دکھایا گیا ہے کہ بندہ بیگ لے کے تیزی سے بھاگ رہے کوئک تو کرسری کا مطلب ہوتا ہے کوئک کوئک اور کیرلیس بھی ہوتا ہے کوئک انڈ کیرلیس آ ایگر کا مطلب ہوتا ہے شو کسی چیز کا شو کین لیٹل کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا ٹینڈر کا مطلب ہوتا ہے کائنڈ کائنڈ اور یہاں پہ ہمارے پاس بیسٹ آپشن آپشن سی ہے کوئک نیکس ورڈ ہے کراس کراس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو آ جو کروڈ ہو جو ان سی وی لائز ہو فارمل کا مطلب ہوتا ہے رسمی اور کیجویل کا مطلب ہوتا آرام دیو پور سکون سٹی رائل کا مطلب ہوتا ہے جاسیم کوش ہوئی را جاسیم سے پاگ یہ دیکھیں یہ بندہ بیٹھا ہو ہے لیکن یہ جس سائٹ بیٹھا ہو اس کے اپوزٹ سے پیڑ کو سٹینی کو کاٹ رہے تو جب یہ ٹوٹے گا تو یہ خود بھی نیچے گر جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں کوئی اکل ہوئی نہیں ہے یہ فولیش ہے یہ ان ری فائن ہے ان سی وی لائز ہے تو بیسٹ ہمارے پاس جو اس کا جو مطلب ہے یہاں پہ ان ری فائن ہے نیکس ورڈ ہے کلوئین ایک کلوئین ہوتا ہے ایک کلوئین ہے اس کلوئین کا مطلب ہوتا ہے ٹکراؤ لیکن اس کلوئین کا مطلب ہے سی او ڈبل آئی ای 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 کلوئین اس کا مطلب ہوتا ہے سی کری اگری منٹ کنفلکٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی جھگڑا مس انڈرسٹین گلت فہمی ہوتی ہے سی کری اگری منٹ کو کہتے ہیں اور کنسلٹیشن سی سی کا مطلب ہوتا ہے سٹاپ کرنا روک تو پکچر میں بھی دیکھیں تو اس سائن بورٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سٹاپ یہاں پہ روک جائیں آپ بیگن کا مطلب ہوتا ہے سٹارٹ کرنا شروع کرنا ڈل کا مطلب ہوتا ہے اور جو لائیولی لائیولی نیس نہ ہو جس میں چام نہ ہو کریٹ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا لیکن یہاں پہ آپشن سی ہمارا کریکٹ آنسر ہے نیکس ورڈ ہے کروڈ کروڈ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو انریفائنڈ ہو جو چیز خالص نہ ہو تو یہ تیل کو اگر دیکھیں اس پیچر میں تو یہ کروڈ ہے اس کو نہیں کیا گیا اس کو ابھی صاف نہیں کیا گیا تو کروڈ کا جو آپشن ہے ہمارے پاس وہ آپشن ہے کہ انریفائنڈ کروڈ کا مطلب ہوتا ہے جو انفرینڈ لی ہو کروڈ کا مطلب ہوتا ہے جو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے جو کائنڈ نہ ہو اور فولش ہمارا بیسٹ آپشن آپشن اے ہے کہ انریفائنڈ کروڈ کا مطلب ہوتا ہے انریفائنڈ نیکسٹ ورڈ ہے سیریبل آ سیریبل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سکالری ہو ریو ڈائٹ ہو جو پڑھا لکھا ہو ذہین ہو جیسے یہ یہاں پہ اس پکچر کو دیکھیں تو یہ آئنسٹائنڈ کی پکچر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سکالری ہے یہ پڑھا لکھا ہے ذہین ہے تو اگ ہیڈیٹ اگ ہیڈیٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سکالر ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں جو ایریو ڈائٹ ہوتے ہیں مین کم پوپ کا مطلب ہوتا ہے فولش اور ابڈیوز کا مطلب بھی ہوتا ہے فولش انٹیگرل کا مطلب ہوتا ہے ایمپورٹن لیکن آپشن اے ہمارے پاس ایگ ہیڈیٹ جو لوگ انڈے کھاتے ہیں وہ بھی زہین ہوتے ہیں تو ایگ ہیڈیٹ سے آپ یاد رکھ لیں سیری بیرل سیری برم یہ مائنڈ کے ایک پارٹ ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں کہ جو سیری برم ہوتے ہیں وہ ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ سکالر لی ہوتے ہیں وہ ایگ ہوتے ہیں تو آپشن اے ہمارے پاس اس کا بیسٹ آنسر نیکس ورڈ ہے کجول کجول کا مطلب ہوتا ہے چاپ لوسی کرنا کسی کو چاپ لوسی تعریف کر اس کو پرسویٹ کرنا تو انسسٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بار بار زور دینا ریکمن کا مطلب سیجیسٹ کرنا پرسویٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ تعریف کر کسی اس کو منا لینا چاپ لوسی کر کے یہ جیسے یہ بندہ اس کو چاپ لوسی جو لوگ آنیسٹ اور بولڈ ہوتے ہیں وہ فرینک بھی ہوتے ہیں تو آپشن سی ہمارے پاس بیسٹ آنسر ہے یہاں پر کیر ریلیس کا مطلب ہے جو بندہ جو کیر نہیں کرتا احتیاط نہیں کرتا ایلگن کا مطلب ہوتا ہے ڈیوڈ اور ڈیمور کا مطلب ہوتا ہے جو بندہ آہ شائع ہے لیکن آپشن سی ہمارے پاس بیسٹ آنسر ہے نیکسٹ ورڈ ہے کریس اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو سموت نہ ہو جو راف ہو جیسے یہ آہ پکچر میں دیکھیں تو یہ کچھ بال ہیں جو سموت ہیں فائن ہیں اور کچھ جو سموت نہیں ہیں یہ جیسے یہ سموت نہیں ہیں تو یہ راف ہیں ایکڈیمک تو تعلیم سے ریلیٹڈ ہے راف کا مطلب ہوتا ہے جو فائن نو سموت نو گرین انا جو ٹرینننگ کا مطلب ہوتا ہے آہ ٹرینننگ کا مطلب آپ کو پہ تربیت ہے تو یہاں پہ آپشن بھی ہمارے بہت زیادہ اس میں مٹاپا تھا لیکن اس نے جیم جائن کی موٹیویٹ ہوا اور آہ چھ مہینے ایک سال کے بعد یہ پورا چینج ہو گیا چینج ہو گیا ریویو کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ ریویو کرنا ری نیو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوبارہ کسی میں جان کرنا چینج کا یہاں پہ بیس جو آنسر ہے وہ ایلٹر نیکس ورڈ ہے کنسی ڈی ریٹ کنسی ڈی ریٹ کا مطلب تھارٹ فل آہ جو یہاں پہ آپشن اگری ہے لائک منڈ تھارٹ فل تو کنسی ریٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تھارٹ فل ہوتے ہیں سوچ چار کیاوس کریٹ کرنا کموشن یہ یہاں پہ چیک کریں یہ یہ یہاں پہ آہ نائس بہت زیادہ ہے بہت زیادہ شور شراب ہے جس کی وجہ سے ڈس 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 چیز بیلنس نہ ہو موووئنٹ کا مطلب حرکت ہوتا ہے لیکن حرکت اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہیں لیکن ڈس 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 ہمارے پاس بیسٹ ڈس 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 کوہرنٹ کوہرنٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز آرڈر میں ہو کوئی چیز جو کلیر ہو جو ایک خاص پری آرڈی سٹیم میں ہو جو خاص آرڈر میں ہو انہیرنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ان بون ہو جو آپ کو وراست میں ملی ہو کمپری ہنس بل کا مطلب ہوتا ہے جو چیز کلیر ہو پرس سیس نیسٹ ورڈ ہے کنٹیمپلیشن کنٹیمپلیشن کا مطلب ہوتا ہے سوچ بچار کرنا میڈیٹیٹ کرنا یہاں پہ آپشن ہیں کنسیڈریشن میڈیٹیشن سپیکولیشن ڈیلیبریشن ڈیلیبریشن کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کے کوئی چیز کرنا سپیکولیشن کا مطلب ہوتا ہے گیس کرنا اندازہ لگانا میڈیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے سوچ بچار کرنا کنسیڈریشن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کنسیڈر ملانا تو یہاں پہ پکسل میں دیکھیں تو یہ بندہ یہاں پہ بیٹھ کر رہا ہے یہ لڑکی میڈیٹیٹ کر رہی ہے سوچ بچار کر رہی ہے تو یہاں پہ اپشن بی ہمارے پاس بیسٹ اپشن نیکسٹ وڈ ہے سینشور کا مطلب ہے کرنا کسی چیز کسی کو ڈانٹ نان ڈوٹ نان ڈینی گریٹ کرنا اپریشیٹ کا مطلب تو ہوتا ہے تعریف کرنا کسی کو شباشی دینا بلیم کا مطلب ہے الزام لگانا اور ابیوز کا مطلب ہوتا ہے کسی کو گالی دینا یا بیوز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کرنا لیکن یہاں پہ جو ہمارا بیسٹ آپشن ہے وہ ہے سینشور کریٹی سائز نیکسٹ ورڈ ہے کلوزل کلوزل کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا اینورمس کوئی چیز یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی شل جو ہے بہت بڑی ہے جس کو بہت سارے لوگ مل کے بائے نکالنے کی کوشش کریں یہ بہت بڑی ہے سارے مل کے اس کو بائے نکالنے کوشش کریں تو اس کا جو بیسٹ آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے اینورمس فیمس کا مطلب ہوتا ہے مشہور کا مطلب ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ انرجی ہو لیکن جو انارمس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا تو آپشن ڈی ہمارے پاس بیسٹ آپشن ہمارے پاس کوویننٹ 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 بانڈ سے یاد رکھیں تو کوویننٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی اگریمنٹ کوئی کنٹریکٹ تو آپشن ہمارے پاس کیس کووپن کنٹریکٹ انڈ سیٹیلمنٹ کیس کا مطلب ہوتا ہے کوئی واقعہ کوئی سینیریو کووپن کا مطلب ہوتا ہے کوئی واؤچر جس میں آپ کو کسی چیز پر ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے اور کنٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی اگریمنٹ سیٹیلمنٹ کا مطلب ہے کوئی چیز کوئی ایسی جگہ جو پہلے انہیبیٹن نہ ہو وہاں پہ کوئی سیٹیلمنٹ کی جائے وہاں پہ کسی جگہ کو آباد کیا جائے لیکن یہاں پہ ہمارا بیسٹ آپشن آپشن سی ہے کنٹریکٹ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سی ورڈ سے سٹارٹ ہونے پچاس ورڈ کے سننیم کیے ایوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ایک دو بار آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ پچاس ورڈ انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے تینک یو سو مچ پا واشنگ